صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشار کہے کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا سام مجھے ڈنگ مار جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا اور حضرت سیدہ فاطمہ کے جو قلب اثر کی قیفیت تھی میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نا حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا تھوڑی دیر بعد حضور پرانی حالت کی طرح پلٹ آئیں گے اب یہ قیفیت کتنی حساس تھی ادھر منافقین نے چال چلنا شروع کر دی انہوں نے کہا اب حضور کے دم سے ساری رہنکیں تھیں اب وہ چلے گئے تو اب کس نے نمازیں پڑھنی ہیں اب کس نے روزے رکھنے ہیں اب کون جہاد پہ جائے گا جب وہ ہی نہیں رہے تو ساری کہانی قتم ہو گئی تو انہوں نے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دی اور حضرت عمر کہتے تھے کوئی بولے تو سہی کتنا نازک وقت تھا اس وقت میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ تو پھٹ رہا ہوگا لیکن یہی موقع تھا حضور کے مشن کو حضور کی فکر کو حضور کے دیئے ہوئے نظام کو سنبھالنے کا اور اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر کے لوگوں میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار لہر آ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باریک چال چل رہے تھے اب حضرت ابو بکر آئے اور کھڑے ہوئے کہا لوگوں مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے اللہ کل بھی زندہ و موجود ہے وہ حی ہے لا یموت ہے اللہ اقبر ہے پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جستہ یہ نازل اسی وقت کے لئے ہوئی تھی اور پھر لوگ سملے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا اور پھر حضور علیہ السلام کے مشن کے لئے کھڑے ہوئے لشکر عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو روانہ کیا جا چکا تھا حضور نے خود روانہ کیا تھا ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وسال کی خبر آئی تو یہ واپس آگئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے اب حضور کے وسال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے اور بہترین جنگ جو اس لشکر میں شامل ہیں تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفعہ نہیں ہو پائے گا تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں یہ حضور کا روانہ کردہ ہے جا کے رہے گا بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آکے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معذول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے نو عمر لڑکا ہے دوسرا غلام زیادہ ہے تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں تو وہ گئے ہو جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سختے اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور میں کون ہوتا ان کو معذول کر دوں کہا لشکر جائے گا اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا جس نے جانا ہے جائے جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا اللہ اکبر پھر جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باق اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے ساتھ پیدل چلے اللہ اکبر اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا ہے اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو منوان قبول کرنے کا جذبہ تھا جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی فکر پہ پہرا دیا حضور کی تعلیمات کو جاگر کیا اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر ریا سلوہ ہدہبیہ کا موقع آیا تو چودہ سو صحاب تھے قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو وہاں سے ایک معہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے سلوہ کیوں کریں سلوہ کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے تو حضرت عبو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھئے انہوں نے کہا عمر کیا یہ سلو نامہ حضور نے قبول کیا ہے کہا کیا ہے کہا ہوا رسول اللہ کہا وہ اللہ کے رسول ہے اللہ اکبر کسرت سوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہیں بلکہ حضور کے لیے اطاعتو انقیار فرما برداری اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل اللہ ہے اللہ اکبر دیکھئے کہاں کہاں حضور کی قربان یہ شک ہوئی تے چل مدین ہے یہ شک ہوئی تے آتکلے جوڑ مزاران دا بڑی یار نبی دین